سندھ کی درتی پر پیدا ہونے والی بحاصول شخصیت جو کارزارے سیاست میں ہمیشہ سرخرو ہوئے سیاست کی راہ اپنائی تو خدمت کو اپنا شیوہ بنایا عوام نے منتخب کیا تو اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے وزارتوں کو ہی چھوڑ دیا جمہوریہ پر برا وقت آیا تو پھر پائے استقامت میں ہلکی سی لرزش لائے بنا سبر و شکر سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور ہر حال میں ثابت قدمی سے سیاست کے خارجار میں سفر تیہ کیا کرمپور کے سپوت اور سندھ درتی کی شان بجارانی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لرم گو اور دھیمے مزاج کی شخصیت کا نام میر ہزار خان بجارانی ہے بہتر سالہ میر ہزار خان بجارانی کی زندگی کے چوالیس سال پاکستانی پارلیمنٹ اور سیاست میں گزرے بجارانی قبیلے کے سردار گھرانے سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات نے قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اب تک کی قومی سیاست میں خاصا نام کمایا پاکستان میں آج تک بننے والی صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بجارانی خاندان کی نمائندگی رہی ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد شیئرمین زلفقار علی بھٹو نے میر ہزار خان بجارانی کو پارٹی کا سندھ کمیٹی کارکن نامزد کر دیا تھا میر ہزار خان بجارانی نے اپنے والد سردار نور محمد خان کے صفح کے بعد پی ایس سکسٹین جیکب آباد سے زمنی انتخابات میں حصہ لیا اور سندھ اسمبلی کے پہلی بار رکن بنے شہید زلفقار علی بھٹو نے میر ہزار خان بجارانی پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں سندھ کابینہ کا حصہ بنایا اور انہیں ٹرانسپورٹ اور دیہی ترقی کے صوبائی محکمے کا وزیر بنایا جبکہ 1975 میں انہیں ریوینیو کمیونیکیشن این ورکس اور انفرمیشن جیسے اہم محکمہ جات کے کلمدان بھی سوم دیے گئے بعد ازہ انہیں امداد اور بہالی کا کلمدان بھی سوم پا گیا میر ہزار خان بجارانی 1977 تک سندھ کابینہ کا حصہ رہے مارچ 1977 میں ایک بار پھر ملک میں عام انتخابات ہوئے اور میر ہزار خان بجارانی ایک بار پھر دکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے انہیں سندھ کابینہ کا حصہ بنا کر بجلی اور پانی کی وزارت سوم پی گئی لیکن یہ کابینہ مہستین ماہ بعد اس وقت تحلیل کر دی گئی جب جنرل زیاء الحق نے ذلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹ کر اختدار پر پبضہ کر لیا 1983 میں جمہوریہ کی بہالی میں کی گئی کوششوں میں میر ہزار خان پیش پیش تھے زیاء الحق ماشاء اللہ میں آپ کو نو ماہ کے لیے سکھر سنٹرل جیل میں قید کر دیا گیا سیاسی کریئر میں قید و بند کی صحبتیں آپ کے ارادے کو کمزور نہ کرتے ہیں کون سی عادت آپ کو اپنی بہت پسند ہے اور کون سی نا پسند ہے ایک تو برداشت کا بڑا مادہ ہے مجھ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بہت بڑا ایسیٹ ہے میرے لیے کہ لوگوں کی کڑوی باتیں بھی میں بڑی خوشی سے برداشت کر جاتا ہوں اس کا ریاکشن نہیں ہے بری عادت کہیں یا اسے اچھی کہیں کہ میں جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں لوگ میں کبھی اس کو بھلاتا پھر نہیں ہوں تو شاید یہ اچھی بات ہے یا بری ہو لیکن میں بھلاتا کبھی نہیں کس جگہ ہر وقت جانے کو تیار رہتے ہیں کہ کون سا ایسا مقام ہے میں اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ جا سکتا ہوں وہاں جا کے پھر روز مرہ زندگی میں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہوگا بولتے ہیں جھوٹ جھوٹ سے میں بہت پرہز کرتا ہوں لیکن پھر بھی بہتا ہوں نہیں نہیں جھوٹ اس لیے میں نہیں بولتا کہ جھوٹ بولنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے کوئی ایسا کام جو کرنا چاہتے ہو نہ کر سکے ہوں میں نے عرص کیا نا میری حسرت تھی کہ میں فائٹر پائلٹ بنو نہیں بن سکا سیویل سربنٹ بننے کی حسرت تھی وہ نہیں بن سکا لیکن قدرت نے مجھے پھر پولیٹیشن بنا دیا اور وزیر بنا دیا دوست بڑے سمکے میں کرتا ہوں دوستیاں اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوستی جب کی جائے تو پھر اسے نبھایا بھی جائے جیسے آپ نے ڈاکٹر یونس کا ذکر کیا جی ڈاکٹر میرے بچپن کے دوست ہیں اور مجھے فخر ہے ایسے دوستوں پر اور ماشاءاللہ آپ تو وہ ہمارے ملک کے ایک مایا ناز آتھوپیڈک سرجن ہیں لیکن آج بھی وہ ہم ملتے ہیں تو وہی جس طرح بچپن میں ملا کرتے تھے گلے مل کے جھپیاں ڈال کے اسی طرح ملتے ہیں غصہ آتا ہے آپ کو اگر آتا ہے تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ بہت کم آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے مجھے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے میں کنٹرول کروں کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے دال چاول بڑا پسند ہے اور کھانے میں میں بلکل فسی نہیں ہوں سبزیاں شوق سے کھاتا ہوں کبھی خود بھی پکاتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں لیکن بگڑ جاتی ہیں چیزیں لباس کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ شلوار کمیز زیادہ میں پہنتا ہوں اس میں ایزی بھی رہتا ہے اور ہمارے علاقے کی پہچان بھی ہے خوشبو لگاتے ہیں پرفیومز کے شوق ہیں؟ جی پرفیومز کے شوق ارامس مجھے اچھے لگتی ہے ملنے جننے والے ہیں یا تنہائی پسند؟ میں نے بتایا جی بچپن سے میں تنہائی پسند ہوں وہ نیچر میں ہے لیکن میرا جوب ایسا ہے پولٹکس چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں عوامی ہونا پڑتا ہے تو میرے ہاتھ میں میلا لگا رہتا ہے یہاں پہ صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں سب سے ملتا ہوں موسیقی پسند ہے؟ موسیقی مجھے بہت پسند ہے مجھے شاعری پسند ہے مجھے موسیقی پسند ہوں احمد فراز صاحب میرے اس طور کے فیورٹ شاعر ہیں میں پیپلز پارٹی میں ہی رہا ہوں بھٹو فیملی کے ساتھ ہی رہا ہوں محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تعلقات کیسے؟ میرے بہت اچھے رہے ان کا اعتماد رہا میرے ساتھ میرے پہ اور بڑی عزت دیتی تھی اور کیونکہ وہ ہر ایک فیملی کو اچھی طرح جانتی تھی لوگوں کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھی شی ہیڈ ڈیفرنٹ اپروچ اور ان سے لوگ خوش بھی تھے اللہ ان نے جوار رحمت میں جگہ دے بہت بڑا ظلم کیا ہے ظالموں نے انہیں شہید کر کے ان کے بعد پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں دشواریاں تو ہوں گی شروع شروع میں ایک وہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے اس کو فل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے لیکن کوشش وہ کر رہے ہیں پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہے اور جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اس پارٹی کو مضبوط بنانے میں صرف کر دی ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کمزور میرا ایک بیٹا تو پچھلے دور میں ظلہ نازم بھی رہا ہے ایکٹیو ہے وہ سیاست میں؟ جی وہ ایکٹیو ہے اور انشاءاللہ اب آگے ارادہ یہی ہے کہ میں اس کو آگے لیا ہوں ہائندہ الیکشن میری جگہ پر میرا بیٹا لڑے گا ایک دفعہ پھر موروسی سیاست کا سلسلہ جاری ظاہر ہے کسی نے تو جگہ لینی ہے تو فیملی کی سیٹ ہے تو بیٹا ہی آئے گا انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد عملی سیاست سے کیا ارادہ ہے؟ کچھ لکھنے کا ارادہ ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری دعا بھی ہے کہ یہاں ادارے مضبوط ہوں گے جمہوریت یہاں پر مضبوط ہوگی پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے اور یہ دکھ جو اس وقت ہماری قوم دیکھ رہی ہے انشاءاللہ وہ سارے دکھ ان کے دور ہوں گے جو کچھ ہم سے کنٹریبیوٹ ہو سکا ہے وہ ہم نے کیا اب آگے آنے والی نسلیں ہماری کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کو مکمل کامیابی نصیب کرے ہماری دعا میں ابو کو ہر لمحے مس کرتا ہوں کیونکہ میرا بچپن سے ان کے ساتھ اتنا پیار تھا اتنی اٹیشمنٹ تھی کہ میں ہر جگہ جہاں جاتا تھا ان کو بتا کے جاتا تھا باہر آوٹ آف کنٹری ہوتا تھا بھی کنٹینیوز ان سے میرا کانٹیکٹ ہوتا تھا آج میری زندگی میں وہ نہیں ہے میں بہت ابو کو مس کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نیکی انہوں نے کی زندگی بھر لوگوں کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے آخری سفر میں اپنے اس آرام کی جگہ میں ہوں گے ہر موڑ پہ ان کی یاد آتی ہے کیونکہ میں جس مشکل میں پھستا تھا میں ان سے ہی کانٹیکٹ کرتا تھا اور وہ ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلاتے تھے اور مجھے ایسا رستہ بتاتے تھے کہ میری مشکلیں آسا ان کے بتاہے ہوئے رستے پہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم میں سردار محبوب علی خان اپنے فیملی میمبرز اپنے الائیڈ پارٹنرز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے محنت کریں گے اور ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم انہی کی طرح محنت کرتے ہوئے آنے والی الیکشن میں بھی کامیاب ہوکے اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے میر ہزار خان بجارانی کا شمار ان چند پڑے لکھے نرمگو اور دھیمے مزاج والے سیاستدانوں نے ہوتا ہے جنہوں نے سنجیدہ اور باعصول سیاست کر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور سیاستدانوں کو سکھایا کہ اصولوں پر سمجھوتا کہ یہ بغیر عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے خود کو اگر چند لفظوں میں بیان کرنا ہو کیسے کریں گے ایک شیری پڑھوں گا کہ مانا کہ ہم نہ پھیر سکے آندھیوں کا رخ یہ تو ہوا کہ ان کے مقابل ٹھہر گئے ہی عادت آئے سالن نہ ہوتی ہر نماز نہ پھولتا واہ ساگڑی و شیر بھی پڑھوں گا تیرہ تارہ غنہ وارت واریہ کنا مینہ پڑھا تیہانی اگرہ موں میں آئے باپار پائے آئے سپاندھ میں بدلی بے شمار بکشیں بکشنہار بطفان اللہ پیچھا بس اللہ صحیح انہیں جے سب کی حضار بنے گارانی کے بکشیں بس ہمیں کہیں کوتائی ہونی کہیں خام نہیں نہیں تو وہ کرم کرنا ہوا لطول ٹھہ 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 ٹھ momentos ٹھ 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 موسیقی موسیقی موسیقی